سماجی سیاسی تبدیلی کیلئے ادبا اور شورا اپنے خلم کا استعمال کریں منتظ نادگو شائر انجنئر سے یا سکھی سرمست کو دو عالمی آوارڈ ملنے پر سکھی سرمست کے عزاز میں خواجہ بندہ نواز انجمن ادو انجمن پرقی ادو ہال گلبرگا میں جلسہ آئے تحنیت اوکل ہند عددی مشاعرہ پانقاد حضرت سوفی سرمست رحمت اللہ علیہ السلامی سلڈی سلطل گلبرگا کے زیر احتمام منعقد ہوا جلسہ آئے تحنیت اوکل ہند عددی مشاعرے کی صدارت پروفیسر سید یوسف حسینی برادر سجدہ نشین بارگاہ جلالیہ گوگی شریف نے فرمائی جلسے سے پروفیسر سید یوسف حسینی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست جی ڈی ایس قائد نصیر حسین استاد نے خطاب کیا جبکہ کوئی ہند عددی مشاعرے میں مہارات راہ تلنگانہ آندھر پردیش کو کرماتفہ کی علاوہ مخامی شورا نے اپنے کاری علام پیش کیے موسیقی 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 تو سبی سمت اسلام ہم نے اس کی سرکتر کی جانب سے جو کام کیے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کی طرح کیا کچھ ہو رہا ہے بیسے کہ آستان آگر سفی سب مصرح کلا لے میں ہر ماں یومیں سفی سب مصرح کنایا جاتا ہے اس موقع پر کم سے کم طلب سے ہوئے رہیال سے تعلق اتنے والی 15-20 شمسیات کو تینیم بھیج ہی جاتی ہے خودبلبردہ میں اس طرح کے گئی پروگرام پر اکیتے ہیں اور آج کا یہ پروگرام بھی کسی سے چلے یہ کھڑی ہے یہ تہمیم شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اپنا تیار ہے اور ایک مشاہدہ بھی ہے کہ لوگ کسی دوسرے کی صلاحیتوں کا اتراب کرنے کے لیے وہ مشکل تیار ہوگی ہیں حالانکہ یہ ہمارے پاک بہت ساری سنتوں کا ذکر وطا ہے یہ بھی ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت جیستان بھی ثابت وزن کو تہیت پیش کی شاہد اڑائی آپ کو آپ کے لیے ممبر سجایا گیا آپ نے ناگو شائر دیا ایک شائر کی حسنہ افضائی بھی ایک سنت ہے تو شائر کے ساتھ ساتھ عدیب ہے عالم ہے جس شعبے میں بھی جو آدمی کام کرتا ہے اس کی حسنہ افضائی ہونی چاہیے اس کی قدمات کا اتراب ہونا چاہیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے اور وہ خرص نہیں کرتا ہے وہ بقیل پھیلاتا ہے لیکن میرے خیال میں اگر کوئی شخص کسی کی صلاحیتوں کا اتراب نہیں کرتا اور کسی کی اچھائیوں کی ستائش نہیں کرتا تو یہ بھی ایک طرح کی بخالت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بخالت ہے ابھی ہمارے شورا نے آپ سے گزارش کیا اور ہر ناگو شائر یہ گزارش کرتا ہے کہ اس کے شیر پہ سبحان ادلاع کہیں یقینا یہ سرحانی کی بات ہے سرحانہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دنیا میں اگر آئے ہیں تو صرف سرکار کی صلاح خانی کرنے کی جائے ہیں یہ دنیا میں ہم کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم سرکار کی صلاح خانی کریں اور مبارک بات کے مستحف ہیں وہ شائر جو سرکار کی ناگ خانی کرنے ہیں بہت مبارک بات کے مستحف ہیں اور یہ دننا پر سننے کے بعد میرے یہ تاثرات ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بھوسرا کام ہونا ہی نہیں چاہیے سوائے سرکار کی صلاح خانی کرنے سے یہی کام ہمیں تحفیش کیا گیا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ اردو جبان اور عدد کے ساتھ تعلق کرنا ہماری بہجان ہے ہندوستان کی اتراج حالانکہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ ہندوستان کی زبان ہے اگر کہیں نہ کہیں اردو کو صرف مسلمانوں کے حد تک محضور کرنے گا اردو کیا ہے اور اردو کے اندر جو جذبات جو خیالات جو ساتھ پر آنا چاہیے جو مسلمان سے جنیا کے اگر کسی زبان میں ہے تو یہ اردو زبان نہیں ہے کہ آپ اپنے کمان ایڈیاس کو پرواز دینا چاہیے جو خائن پر لے کے کہنا چاہیے وہ اپنے زبان میں اٹھا کرتے جو کہا لگتن سے میں عزیدو کا ساتھ ساتھ مجھے کسی نے کہا وہ پھوڑ دیا کسی نے کہا وہ بکھر گیا زندگی کی راہ میں ناکام ہو گیا حوصلے میں اٹھا جواب دیا حوصلے میں اٹھا جواب دیا نہ میں اٹھا ہوں نہ میں بکھا ہوں نہ میں مرا ہوں میں زندہ ہوں یہ سارا شہر دو گیا خوابوں سے گود میں میران ایک دلیل مدرجہ کی ہونی شہر دکھے گا کہ وعدہ فرار حوصلہ شیلی لبی کا پیس وعدہ فرار حوصلہ شیلی لبی کا پیس تیری تیری عطا دینے کی امیسی ہوئی دنیا کو بانٹا رہا خوبو جو امیسی ہوئی دنیا کو جو بانٹا رہا خوبو جو امیسی ہوئی اپنی باتوں کو مختصر کریے اپنی باتوں کو مختصر کریے بات اللہ کی اگر اگر اس کے محمد بل بھول کر لیں محمد بل بھول کر لیں محمد بل بھول کر لیں دوست بے شک بہیر تو ہوتا ہے دوست بے شک وہیر تو ہوتا ہے دوست بے شک وہیر تو ہوتا ہے ہر بُرے وقت میں جو آئے کام ہر بُرے وقت میں جو آئے کام چارہ سازے بے کسان آرانے جان کہنا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اس کی محفل بے یقین تھی بے دھوان کہنا اسے آبے آتی شیدہ مجھلو اور دھوان کہنا اسے آبے آتی شیدہ مجھلو اور دھوان کہنا اسے کالی صحیح صاحب کا تعلق بھی اسی سبتمین سے ہے جہاں سے سقی سرمہ سکرمائے اور یہ سکر شریف بہت ہی اندونیس سرزمین پر ہی ہے اور اس کو جہن کا گغداد کہا جاتا ہے وہ بہت اندونی سکیت ہے وہاں سے ہوئی ہے ایک نام حمید علماء صاحب کا بھی ہے جو سکر شریف پر ہی تعلق بھی اور مجھے یہ کہتے ہیں بڑی مسئلت ہوتی ہے کہ حمید علماء صاحب کا مسئلت بھی ہے لیکن انہوں نے حضرت سوپی سرمہ سکر مطلع لے کی شام میں بہترین منتے بڑھ گئی یہ سگر کا جو ماحول ہے عدبی ماحول آج اس کی یاد حمید علماء صاحب نے تازہ کیا ہے اور جن شورا کرام کو بھی انہوں نے یاد کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مناسل پریٹ فارم تھا اور آج کے اس عدبی مشاعرے میں جو مرومین ہیں ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت تھی جس کی تعمیر جناب حمید علماء صاحب نے فرمائی ہے چھوڑ جانا ہے سبکایا چھوڑ جانا ہے سبکایا مرشتوں کی ہے مختصر مرشتوں کی ہے مختصر کہ اتقادہ راز بنہا فکر مستقبل میں ہے میں ابھی سے ایسے کہہ دوں کہ زندگی مشکل میں ہے وقت میں دریا کے ملتا ہے گوھر عباس کو آفیت لیکن بظاہر کامل ساہر میں ہے آشقوں پر عشق کی لاغیر پر آشقوں پر عشق کی تازیر پر کوئی پتھر اب نہ پیکھا دائے گا آشقوں پر عشق کی تازیر پر کوئی پتھر اب نہ پیکھا دائے گا زمین قبر کی ہم نے خریب رکھی ہیں زمین قبر کی ہم نے خریب رکھی ہے خدا کا شکر ہے ذاتی مکان والے ہیں میرے پچھے مگر میری شکایت بھی وہ کرتے ہیں شیعر دیکھئے وہ خود ہی ڈال دیتے ہیں میری ہر راہ میں کانٹے وہ خود ہی ڈال دیتے ہیں میری ہر راہ میں کانٹے سنبھل کر مجھ کو چلنے کی ہدایت بھی وہ کرتے ہیں وہ کبھی ڈال دیتے ہیں میری ہر راہ میں گاٹے سنبھل کر مجھ کو چلنے کی ہدایت بھی وہ کرتے ہیں ہمیشہ فتنہ انگیردی ہے شیوہ جن کا دنیا میں مخالب بھی وہ ہوتے ہیں مغاوت بھی وہ کرتے ہیں مخالب بھی وہ ہوتے ہیں مغاوت بھی وہ کرتے ہیں کیوں بار بار اپنا زمین آزماتے ہو کیوں بار بار اپنا زمین آزماتے ہو دل سے کیا پوچھتے ہو کہانا بدل گیا دلوں کی ماں پرنا کوئی بار لیتا ہوں جمالِ عشق سے خود کو سمار لیتا ہوں اور یہ زندگی کے مسائف ہیں عبادت کرنے والے کم نہ ہوں گے عبادت کرنے والے کم نہ ہوں گے ریاقاروں میں لیکن ہم نہ ہوں گے عبادت کرنے والے کم نہ ہوں گے پریہ کارو میں لیکن ہم نہ ہوں گے نہ ہو انسانیت ہم میں مقدم نہ ہو انسانیت ہم میں مقدم مسائل حل کبھی باہم نہ ہوں گے گامزن ہے کاروان امید پردہ کو لیے گامزن ہے کاروان امید پردہ کو لیے راہ بر وبلت میں ہے منزل کہیں پیچھے گئے راہ بر وبلت میں ہے منزل کہیں پیچھے گئے تو کرلے لاکھ کوشش سے ایسا ہو نہیں سکتا یہ تیرا ذرف میرے پردہ ذرف جیسا ہو نہیں سکتا گما ہوتا ہے جب وہ زخم دے کے خود ہی روتا ہے گما ہوتا ہے جب وہ زخم دے کے خود ہی روتا ہے بجو سپنے وہ دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا یہ دنیا رہے گی نہ خلقت رہے گی یہ دنیا رہے گی نہ خلقت رہے گی بے شرم پاترہ کی طرح گفتگو نہ کر بکواس تیری سننے کو بیکار کون ہے وہ کہاں جسم کے مقام میں ہے مطلعہ ملائلہ کیجئے وہ کہاں جسم کے مقام میں ہے جان میری تُبھاری جان بے کہانی کہیں سے بھی لکھی گئی ہے فرسانہ کہیں سے بھی چھوڑا گیا ہے کہانی کہیں سے بھی لکھی گئی ہے فرسانہ کہیں سے بھی چھوڑا گیا ہے لہوز کی آنکھوں میں چھوڑا ہے باقی ابھی درد دے سے چھوڑا گیا ہے کوئی کسی کا بھی نہیں ہے اعتماد ہو گیا ہاں درست اب تو یہ مجھے اچھا یاد ہو گیا کوئی کسی کا بھی نہیں ہے اعتماد ہو گیا ہاں درست اب تو یہ مجھے اچھا یاد ہو گیا اوریشہ سرمو صاحب توجہ چاہتا ہوں ہم درمیانی اختلاف میں رہے سرہ گئے ہم درمیانی اختلاف میں رہے سرہ گئے اور دشمنوں کی ہی صفوں میں اتحاد ہو گیا ہم درمیانی اختلاف میں رہے سرہ گئے اور دشمنوں کی ہی صفوں میں اتحاد ہو گیا سرگرمی حیات میں تو سرگرم تھے وہ سرگرم یہ حیات میں سرگرم تھے بہت پھر کیوں لہو کا جسم میں انجماد ہو گیا دینا ہے ان کا نام بھی بلکل لگت کے ساتھ وہ ہے نبی بھی اور ہے وہ بچے کائنات وہ ہے نبی بھی اور ہے وہ بچے کائنات اور مرشد سمجھنا پائیں گے احمد کا مرتبہ مرشد سمجھنا پائیں گے احمد کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے آپ کا قرآن عزید کی بات پچھم بلند ہو گیا دنیا میں دینن کا پچھم بلند ہو گیا دنیا میں دینن کا لا خون سلام تم پہ شریدان کربلا مرگز ہے لطافت کا اور مائخہ کا محمد کا مرگز ہے لطافت کا اور مائخہ کا محمد کا یہ سارا ملک تیرے باپ کا ہے کیا مجھے تو نسم سے اچھا نہیں لگتا مجھے تو نسم سے اچھا نہیں لگتا لہو تجھے بتا دے باپ کا ہے کیا جو شہرِ نبوی جو شہرِ نبوی تک آل کا ذکر ہوا حضرتِ علی کی بات کر رہا ہے جو شہرِ نبوی نبوی تک پہنچتا ہے کامل وہ رستا ہے سیدھا درے ہیں نریقہ وہ رستا ہے سیدھا درے ہیں نریقہ جو شہرِ نبوی تک پہنچتا ہے کامل وہ رستا ہے سیدھا درے ہیں نریقہ شہرِ گلبرگا شریف میں آج مورقہ مورقہ 31 جولائی کو انجمن حال میں ایک آل انڈیا عدبی مشاعرے کا انعقاد ہوا اور شہرہ کی عدب زوخ حضرات کی موجودگی میں عالی جناب سید سقی سرمست صاحب انجنئر خانوادہ سوفی سرمست کو ان کے عدبی دینی شہری خدمات پر تہنیت پیش کی گئی یقینا جیسا کہ اس سوفی سرمست اسلامی سٹڈی کے بانی عالی جناب سید عزیز اللہ سرمست صاحب کا قیال ہے کہ حوصلہ افضائی حمت افضائی تہنیت ستائش یہ معاشرے سے مفخود ہوتے چلی جا رہی ہے جس سے فنکاروں کی تخلیق میں بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے اس کے لئے اگر مجھے وقت دیا جائے تو ایک مثال دوں گا وہ مثال یہ ہے کہ حضور اکرم کے زمانے میں حفاظ کی تعداد حافظ قرآن کی تعداد ساٹھ فیصد ہوا کرتی تھی اس لئے ہوا کرتی تھی کہ حضور اکرم حافظ ہونے والے کی حوصلہ افضائی کیا کرتے تھے اس کی تہنیت کیا کرتے تھے اسے شاباشی دیا کرتے تھے یہاں تک بھی فرما دیا کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑا جلسہ ہوگا اس میں اس کو تاج پہنایا جائے گا اس حوصلہ افضائی تہنیت کی وجہ سے حفاظ کی تعداد ساٹھ فیصد تھی آج ہمارے دلوں سے حفاظ کی خطر جب گھڑ گئی ہے تو اس کی تعداد ہماری قوم میں مسلمانوں میں حافظ قرآن کی تعداد ایک فیصد سے بھی گھڑ گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے اگر اس کی خطر کی جاتی حمت افضائی کی جاتی حوصلہ افضائی کی جاتی تو ضرور اس کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی بلکل اسی طرح نات گو شورا میں خصوصا علاقہ گلبرگاہ میں محترم المقام آلی جناب سید سقی سرمت صاحب کا نام آتا ہے انہوں نے ناتیں لکھیں ڈوب کر لکھیں عقیدت میں لکھیں جسے سننے کے بعد عقیدت جاگ جاتی ہے امام تازہ ہو جاتا ہے یہ کام تو انہوں نے کیا خدا کے لئے خدا کے رسول کے لئے مگر اس کی حوصلہ افضائی کرنا یہ ملت کا فریضہ ہے اس کی تہنیت پیش کرنا یہ ملت کا فریضہ ہے جو حضرت صوفی سرمت اسلامی اسٹڈی سرکل کے پلیٹ فارم سے آلی جناب سید عزید اللہ سرمت صاحب نے کیا ہے اس کے لئے میں دل کی گہرائیوں سے پہلے ان کی ستائش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا پھر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں شاعرِ ناتِ رسولِ پاک آلی جناب تقدس محب حضرت سید سخی سرمت صاحب کو کہ انہوں نے جو نات گوئی میں جو نات گوئی میں اپنا مقام پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اس میں برکتیں عطا کرے اور دین دنیا دونوں جگہ اس کا انہیں سلح عطا کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو خضرت سوفی سرمت اسلامی سٹڈی سرکل گلبرگاہ کی جانب سے اس کے روح رہوان برادر محترم جناب عزیز اللہ سرمت نے جو تہینیت کا جلسہ یا انہیں خاطر کیا ہے میں ان کی دل کی گہرائیوں سے تمام عرباب مجاز کا اور شرکہ شورہ مقامی اور بیرونی کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص پروفیسر یوسف حسینی صاحب قبلہ کامل برادر سجادہ نشین گوگی شریف کا بھی کہ انہوں نے مسافت تیہ کرتے ہوئے یہاں تشریف لاکر ہماری حمد افضائی فرمائی اور تمام شورہ کا بھی میں دل کے شورہ کے ساتھ ساتھ حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا حضرات کا بھی اور تمام جو پیپر کے لوگ ہیں ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ شکریہ